سکولز میں گرمیوں کی زیادہ چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے پرائیوٹ سکولز اسوسییشن نے طویل تاتیلات پر تحفظات کا اظہار کر دیا اسوسییشن کے صدر کاشی فدیب کا کہنا ہے زیادہ چھٹیاں ہونے سے میٹرک کے نتائج بہتر نہیں آتے اس میں بات کرتے ہیں سجاد کاسمی سے سجاد کاسمی بتائیے اس بارے میں سکولز میں گرمیوں کی زیادہ چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے پرائیوٹ سکولز اسوسیشن نے طویل تاتیلات پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اسوسییشن کے صدر کاشی فدیب کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ چھٹیاں ہونے سے میٹرک کے نتائج بہتر نہیں آ پاتے سکولز میں گرمیوں کی زیادہ چھٹیاں کا یہ معاملہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زیادہ چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے پرائیوٹ سکولز اسوسیشن نے طویل تاتیلات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ زیادہ چھٹیاں ہونے سے مائٹرک کے نتائج بہتر نہیں آتے سکولز اسکولز اسوشیشن نے تدیل تاتیلات پر تحافظات کا اظہار کر دیا ہے اسوشیشن کے صدر کاشیف عدیب کا کہنا ہے کہ زیادہ چھٹیاں ہونے سے مائٹرک کے نتائج بہتر نہیں آتے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ سجاد کازمی سے سجاد بتائیے گا کیا کہنا ہے مزید پرائیوٹ سکولز اسوشیشن کا اس حوالے سے جی جی کاشف حدیب جاگزان نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پرائیویٹ سکولوں کو کمرشلائزیشن کے نام پر بند کیا جا رہا ہے انٹی گیپشن بھی سکولوں پر چھپے مار رہی ہے اور بچیس کے قریب ٹیکسس بھی سکول پر لگائے گئے ان کو ختم کیا جائے تاکہ نجی سکولوں کو والدین کو رلیو دیا جائے فیسیں کم کریں پانچ ہزار سے کم والے فیس سکول کمرشلائزیشن پر پبندی ختم کی جائے انہوں نے کہا کہ میٹرک اکڈیمک سال میں پہلے سے ہی بہت زیادہ چھٹنیاں موجود ہیں لہذا موسم گنمک کی طویل چھٹنیاں کو ختم کر کے صرف دو ماہ کی چھٹنیاں دی جائیں کیونکہ سندھ گورنمنٹ بھی ایسا قطع کیا اور اس دفعہ رمضان شریف کا آغاز جلد چھ مئی کو ہو رہا ہے لہذا چھٹنیاں اپنے مقررہ وقت پر دی جائیں اور قطعی سلائی تک دی جائیں کیونکہ ایک رگار کے مطابق دی جیستہ دس سالوں سے میٹرک ہے کیونکہ بہت شکریہ سجاد کازمی آپ کا